بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی و نسلیم علیہ وسلم کریم اما با سبق انتالی ہوگئے مارفہ اور نکرہ سبق نمور انتالی سے دیا تو نہ ہو مارفہ اور نکرہ کی یہاں پر انہوں نے تعریف کی ہے اور اس کے بعد مارفہ کی ساتھ کسمیں انہوں نے گنوائی ہیں سب سے پہلے ذرا کتاب کو دیکھیں کہتے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہی کہ آپ کے بسی بارت ہے سائری احکام کہتے ہیں اسم کے جتنے بھی احکام تھے باقی سارے احکام اور اس کے لواحق سوائے مورب اور ببنی کے یہاں لائے جاتے ہیں اور اس میں چند فصلیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کیا مطلب ہے ذرا اس کو غور سے سنیں ابھی تک جو آپ نے ادعا تو نہ ہو میں پڑھا ہے وہ القسم الاول فی الاسم کے اندر آپ چلے آرہے ہیں کیا القسم الاول فی الاسم مجھے بتائیں باقی دو قسمیں کون سی ہیں پھر القسم ثانی فیل فیل والقسم ثالث فیل ہاتھ وہ ابھی شروع القسم الاول فی الاسمی جو آپ شروع کرتے آرہے ہیں پڑھتے آرہے ہیں اس میں آپ نے پہلا حصہ پڑھا ہے مورب کا موربات آپ نے پڑھے ہیں اس کے بعد پھر آپ نے شروع کیا ہے دوسرا جز مبنیات کا اور گزشتہ آکے آپ نے مبنی کو بھی تھوڑا کنارے لگا دی ہے مبنی بھی کنارے پر اس میں ضروف جو اس میں پڑھیں اس میں غیر متمکن کی آرکھ اس میں اب اس کے بعد قسم سے متعلق تیسرا حصہ آگیا ہے جس کو خاتمہ سے تعبیر کیا جا رہے ہیں خاتمہ کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اہم اہم چیزیں آگئی ہیں قسم کی آپ گریبی گریبی میں جو چیزیں ہیں چھوٹی موٹی ان کو لارہے ہیں اور ان میں کیا لارہے ہیں ان میں مثلا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں مارکان اکرام واحد تذنیع جمع دیگر اس طرح کے منحقات وہ چیزیں اب یہاں سے لے کر آگے تک چلیں گی تو القسم الاول فی الاسم اس میں پہلے مورباد پھر مبنیات اب لواحق اور لواحق کو کس میں لائے آئے ہیں خاتمہ میں اور خاتمہ میں عام طور پر کس کو لاتے ہیں پہلے کا خلاصہ اور بقیہ چیزیں ساری سمجھ گئے ہیں بات کو خاتمہ ہم بھی جب چیزیں لکھتے ہیں تو آخر میں خاتمہ لکھتے ہیں خاتمہ میں پھر آگے ماں حاصل نتائج البحث کیا ہے سفارشات کیا ہے تجویز کیا ہے مقالے سے حاصل کیا ہوا اہداف جو آپ نے لکھے تھے وہ کس حد قدر حاصل ہوئے ٹھیک ہے جی بنیادی سوالات کیا تھے وہ کس قدر ان کا جواب آپ نے پایا اس میں یہ ساری چیزیں پھر ہم خاتمہ میں جا کے اس کو جس کا سکرتے ہیں سارا اچھا جی جب یہ چیز ہو گئی اب یہاں پر لفظہ ہے سائر کیا لفظہ ہے سائر سائر سوار سے بنا ہے کس سے بنا ہے سوار لیکن یہ وہ سوار نہیں ہے جو سواری کے اوپر سوار ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بقیت ما اکیلہ اس کا معنی کیا ہوتا ہے بقیت ما اکیلہ کیا معنی ہوگی ہے اس کا معنی کریں آپ باقی جو کھائے گیا ہے اس کا باقی حصہ یہ جب آپ کوئی کہتے ہیں نا کسی کا حکم بیان کرتے ہیں ایک دو چار اس کے بعد کہتے ہیں وہ سائر تو سائر کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے ملتے جلتے بقیت سارے ٹھیک ہے جی صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کہتے ہیں محمد وسائر انبیائی و المرسلین جو بقی ہوتے ہیں سارے کے سارے سائر کے لفظ کے ساتھ آپ لے آتے ہیں محمد بقیہ سارے اچھا یہاں پر بھی مورم مبنی کے لفظ جتنے بھی احکام بنتے تھے لوحک لوازمات بنتے تھے اسم کے وہ سارے یہاں پر لے آئیں جب آپ اس بات کو سمجھ گئے ہیں اب دیکھیں یہاں پر تحریف اور تنقید تحریف اور تنقید کے بارے میں اے لم جان لو ان الاسم آلا قسم ان اسم کتنی قسموں پر رہے تو قسموں پر رہے مارفت ان ہوا نکیرہ تن مارفہ اور نکیرہ المارفت ان مارفہ اسم ان وہ ایسا ہے ایسا اسم ہے ایسا اسم ہے وزیہ جس کو وضع کیا گیا اور شئی معین ان شئی معین کے لیے جسا زیاد ہے یا یہ کلم اس طرح وحی حسد تتواخ صاحب ان کتنی قسمیں ہیں چھے قسمیں ہیں پورٹل قسمیں کتنی ہیں چھے ہیں چھے ہی ہیں نا چھے ساتھ ہیں انہوں نے مبہامات کا لفظ لے کر اشارات اور موصولات کو ایک کر دی ہے ہر مصنف اپنے مزاج کے مطابق کچھ چیز دوسروں سے انفرادیت میں رکھتا ہوتا ہے اچھا اسم انفضے ہو گیا المزمرات والعلام والمبہامات آنِ اسمال اشارات والموصولات نمبر چار وَالْمُعَرَّفُ بِاللَّهُمْ وَالْمُطَوْفُ الْاَحَدِيْهَا اضافت مانویت اضافت مانویت کے ساتھ مضافانو نہ کہ لفظیت جب صاحب یہاں اضافت مانوی مراد لی ہے لفظی نکالی ہے کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ اضافت مانوی میں تین فائدے ہوتے ہیں نمبر ایک تعریف نمبر دو تخصیص نمبر تین تخفیف ٹھیک ہوگیا؟ تعریف تخصیص تخفیف اضافت لفظی میں صرف ایک ہی فائدہ ہوتا ہے تخفیف کیا؟ تخفیف اس میں تعریف اور تخصیص ہوتا ہی ہوتا ہی نہیں اور ہم نے عام معرفہ کی قسم اس کو بنانا ہے جو کیا پیدا کریں معرفہ ہے نا؟ تعریف پیدا کریں اور تعریف اور تخصیص پیدا کرنا صرف کس کا کام ہے؟ مانویت خلاصہ سمجھ آگئی آپ کو؟ وجہ سمجھ آگئی کہ مانوی کیوں ذکر کی ہے انہوں نے؟ یہ وجہ والمعرف بن ندہ اور اسی طرح وہ جو معرفہ بنائے گیا ہو ندہ کے ساتھ کس کے ساتھ؟ ندہ کے ساتھ اب پہلے سے معرفہ ہو یا اس کے ساتھ بنایا جائے جو بھی صورت ہو پہلے سے معرفہ ہو یا زید ہو پہلے سے نقرہ ہو یا رجل ہو ٹھیک ہوگیا؟ اللہ اکبر العلم سب سے پہلے عالم جو رائے اس کا عالم 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 کی جمعہ ہے لہذا یہاں عالم کی تشریح شروع کی جاتی ہے عالم وہ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو لشئی معین کسی شئی معین کے لیے لا يتناولو غیرہو کسی دوسرے غیر کو شامل نہ ہو بھی وضع واحد ایک وضع کے ساتھ کس کے ساتھ جی؟ ایک وضع کے ساتھ اچھا سنیں یہاں پر وضع واحد کی کہہ دینا لگائی ہے وضع واحد مثلا ایک زید ہے وہ پانچ آجمیوں کا نام رکھ دیا جائے تو پھر بھی یہ تعریف صادق آئے گی کی نہیں آئے گی وضع واحد ہر پانچ کے لیے جدا وضع کے ساتھ رکھا گیا ہے ایسے نہیں ہے کہ چار پانچ بچے گٹے پیدا ہوئے ان سب کا نام کیا رکھا؟ زید رکھ دیا ایسے تو نہیں ہے اپنی اپنی جگہ پر رکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے رکھا ہے تو وضع واحد پائی گئی ہاں ایک مجلس لگی اس میں دس آدمی پیٹھ ہیں اور ہم کہتے ہیں چلو آج ایک گھنٹے کے لیے دس آور کر لو یہ سارے زید ہیں اب یہ نکر ہو جائے گا یہ کیا ہو جائے گا؟ نکر ہو جائے گا کیوں نکر ہو جائے گا؟ ہم کو زید ہے وہ زید کہیں گے اور سارے کہیں گے جی تو ہم نے تو معین چیز کی اس کو میں لائے ہوئے تعریف میں لائے ہوئے مسئلہ یہ آیا ہے ٹھیک ہو گیا جی اسی طرح یہاں پر جب اس چیز کو ہم نے سمجھ لیا تو وضع واحد ہو گیا وہ آرف المعارف اب کہتے ہیں معرفوں میں سے سات قسموں میں سے جو سب سے آرف ہے وہ کون سا ہے؟ وہ کون سا ہے آرف اب آرف المعارف کون سا ہے؟ اس کے بارے میں ایک تو میں نے آپ کو امام سیوے کے حوالے سے بتایا تھا امام سیوے کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں آرف المعارف جانتے ہیں؟ سب سے معرفہ میں سپر اوپر قسم کا سپر پاور معرفہ معرفہ میں سپر کسم کا سپر پاور اب وہ کون سے امام سیوے کہتے ہیں لفظ اللہ ہے؟ کہ اس سے بڑا معرفہ قائنات میں؟ نام اللہ ہے اور واقعی دنیا میں کسی پر اس کا اطلاق جائز؟ نہیں اس کا اطلاق جائز نہیں ہے ٹھیک ہے جی نہیں چھوڑ اچھا تو اب جب اس پر اطلاق جائز نہیں ہے تو لہذا اسی ترتیب سے لیکن عام جو نحوی ہیں ان کا نظریہ کچھ ہو رہے ہیں ان کے بارے میں پڑا تھا یا سنا بھی تھا کہ فوت ہوئے تو قبر میں تو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا کہا جی اللہ نے مجھے میرے اس موقف کی مجھے جو نظریہ میرا تھا عرف المعارف کا اللہ نے مجھے معاف کر دیئے یہ آپ کو جہے آپ نے فضل فرما دیئے اچھا عرف المعارف عام نحویوں کے نظریہ کیا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر المزمر المتقلم سب سے پہلے متقلم کی ضمیر سب سے پہلے کس کی ضمیر جی؟ متقلم کی ضمیر اب سب سے پہلے متقلم کی ضمیر ہوگی متقلم کی ضمیر تو اس متقلم کی ضمیر کو دیکھیں ضمیریں تین قسم کی ہیں غائب ہو گئے ہو نہیں کہا مخاطب ہو گئے ہو نہیں کہا آپ کا مخاطب رفتہ برفتہ موقع با موقع ساری دنیا بھی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی؟ غائب تو یوں کرے تو ساری دنیا غائب ہے آپ کے لیے لیکن متقلم جب آپ کہیں گے میں تو میں میں ہی ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے مخاطب کو لیا اور یہاں متقلم کو لیا اور دیکھیں متقلم میں بھی کس کو واحد متقلم کو نہ ہو جیسا کہ انا نحنو اس کے ساتھ تابع کر دیا نحنو گریبی میں آیا ہوئے اور ناصر میں انا ہے یہ میری اپنی بات ہے یہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے میں اپنے انداز سے کہہ رہا ہوں اچھا تم مل مخاطب پھر مخاطب اس لیے کہ مخاطبہ آپ کے ساری دنیا نہیں بن سکتی سامنے سامنے جو آئیں گے وہ مخاطب بنیں گے وہ الگ بات ہے سوشل میڈیا پوری دنیا کو مخاطبہ آپ کریں لیکن وہ بھی شاید مشکلی ہو جائے اچھا کہ کونے کونے ہر آدمی آپ کو مخاطب ہو جائے یہ مخاطب بھی پڑ سکتے ہیں مخاطب بھی پڑ سکتے ہیں مخاطب اس لیے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے مخاطب اس لیے کہ آپ کا مخاطبہ اس میں فائل اس میں مفور نہ ہو جیسا کہ انتا ثم الغائب پھر تیسرے نمبر پر جاگر کونے اس کا مطلب یہ ہے کہ آرف المعارف میں پہلے زمائر آتے ہیں پھر زمائر میں کتنے درجے ہیں تین اس کے بعد آگے ہے ثم الآلم پھر کونے دیکھیں عالم جو زید وغیرہ نام تھے انہوں نے دوسرے نمبر پر رکھ دیئے ہیں زمائر کی جگہ نہیں رکھا اس کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے کیوں اس لیے کہ زید اگر دنیا میں آئے گی آدمی کا نام تو نہیں ہے نا گنتے جائیں تو آپ کو لکھوں مل جائیں گے اچھا اسی طرح جو ہے ثم المبہمات پھر اشارات موصولات وغیرہ اچھا جی اسی طرح جو ہے ثم المعارف باللہ پھر معارف باللہ ثم المعارف بن ندہ پھر معارف بن ندہ کتنے ہو گئے جی چھے پورے ہو گئے ساتھ ہو گئے نا اس لحاظ سے تو اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے اچھا آخر میں جا کے جو بھی نقرہ ان کی طرف مضاف ہو کر آئے گا اس میں بھی آرف المعارف کی پاور انہی کے بقدر آئے گی کیا مطلب ہوگا اس کا عالم کی طرف آئے گی تو پاور نمبر دو ضمیر کی طرف آئے گی تو پاور نمبر ایک پھر اس میں درجہ بہ درجہ تین ہیں تو جس طرح ان کی پاور ہے مضافر ہے بنیں گے تو پیچھے نقرہ میں بھی پاور اسی ایسی ایسی آئی آگے کہتے ہیں نقرہ وہ ہے جس کو وضع کیا گیا انہیں شہین غیر معین غیر معین چیز کے لیے اس کا راجلون فراسون ٹھیک ہے جی غیر معین چیز کے لیے یہ مرفہ اور نقرہ کے اعتبار سے یہ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں اس کو سمجھ گئے جی تو یہ ہو گیا مرفہ اور نقرہ کی بحث شکریہ شکریہ